موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آئیڈیا فانڈیشن فورم میں آپ سب کو خوشاندید کہتا ہوں آج ہم ریسرچ ٹاپک مسلمانوں کے زوال کے چھے بڑے اسباب کے پسے منظر پر گفتگو کریں گے مشرق وستہ میڈل ایسٹ شمالی افریقہ میسو پٹیمیا اور بہرہ روم سے منسلک کچھ علاقے مختلف ادوار میں سامراجی سلطنتوں کے تسلط کے دوران کئی قدیم تہذیبوں کا گہبارہ رہے ہیں یہ سامراجی سلطنتیں کیا ہیں امپیریلیسٹ پاورس ایمپائرس جیسے انگلینڈ ایشیا میں ہمارے سب کانٹیننٹ پر تھا ان علاقوں میں زرخیز کریسنٹ فرٹائل کریسنٹ کہ وہ علاقے بھی شامل تھے جنہیں استعماری طاقتوں کے لیے خوراک کی ٹوکری سمجھا جاتا تھا بریڈ باسکٹ استعماری طاقتیں کیا ہیں کلونیل پاورس اس خطے کو الوہی مذاہب یعنی پیغمبری مشن کے مرکز کے طور پر بھی نمائی حیثیت حاصل رہی ہے نمائی حیثیت آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت متعدد رسول اس سرزمین میں الہی پیغام پہنچا چکے تھے اس طرح اللہ تعالی نے اس سرزمین کو ابراہیمی روایت سے منسلک یہودی اور عیسائی مذاہب سے نوازا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مذہب اسلام اسی پیغمبرانہ مشن کا تسلسل اور تکمیل تھی کمپلیشن جو زیادہ جامع دائرہ کار اور جگرافیائی اور وقت کے لحاظ سے وسیطر مطابقت کے ساتھ نازل کیا گیا تھا یعنی یہ تمام مذاہب بنیادی طور پر توحید عدل و انصاف اور نظم کی بنیاد پر نظم کہہ ہے آرڈر بیلنس انسانیت کی فلاح و بہبود کے نظام کے تصور پر مبنی تھے اسی طرح ان سب کے دشمن بھی یقصہ ذہنیت کے مالک تھے جیسے یقصانیت بیسک تصور میں تھی ان سب کے دشمن بھی یقصہ ذہنیت کے مالک تھے جو اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کی خاطر اس تحصالی مادیت پرستی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی اکثریت کے مسائب و علم اور دکھ درد کا خیال کیے بغیر غیر منصفانہ و غیر مساویانہ نظام اور رویوں کو تقویت دیتے تھے رویوں کو ایٹیچوڈز چونکہ یہ مذاہب شیطانی اشرافیہ کے شیطانی ازائم کے خلاف برسر پیکار تھے یہ مذاہب پروفیٹک مشن اس لیے بدی کی قوتوں نے بدنیتی سے ان میں جھوٹے مذہبی اختلافات پیدا کر کے نیکی کی قوتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول اس طرح برائی کے خلاف جنگوں کو بے اثر کرنے کے لیے لوگوں کو مضموم طریقوں سے مذہبی تنازعات میں الجھا دیا جاتا تھا کہ لگے رہو فرقے بناؤ اور لڑتے رہو مرتے رہو اس طرح کے طریقے کار زیادہ تر خفیہ ذرائع سے انجام دیے جاتے ہیں یعنی معصوم لوگوں کو پتہ بھی نہیں جلتا تھا بدقسمتی سے آبادی کی اکثریت یا تو مشترکہ انسانی مفاد کے دشمنوں کی پہچان کے لیے کوشش ہی نہیں کرتی تھی یا پھر اپنے معمولی مفادات کے تحفظ یا اشرافیہ کی حکمران قوتوں کے خوف سے خاموش رہنے کو ترجیح دیتی یعنی یا تو عقل و شعور نہیں تھا یا ڈرتے تھے یا اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش رہتے تھے اس وجہ سے انسانیت اپنی پوری تاریخ میں پوری تاریخ میں تبدیلی کی امید کے چند کلیل دورانییں چھوڑ کر کبھی صدیوں میں دو چار سال کا ٹائم چھوڑ کر برائی کی اشرافیہی طاقتوں کے تیار کردہ مادیت پرستانہ استحصالی نظام کا شکار رہی ہے کون شکار رہی ہے یہ انسانیت جو اکثریت میں رہتی تھی وہ اکثریت کے باوجود بھی ان کی استحصالی نظام کی شکار رہی ہے مسلم معاشرہ بھی اس سے مستثنہ نہیں رہا وہاں بھی یہی صورتحات تھی حضرت محمد صلی اللہ لیکشور میں ہم مسلمانوں کے زوال کی چند بڑی بجوہات پر توجہ مرکوز کریں گے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو قرآن میں مطلوب حقیقی سماجی و بواشی اور فکری تبدیلی کے حصول میں ناکامی ہو سو عزیز دوستو جیسا کہ قرآن حکیم اور تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہے مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی نویت وہی تھی جو یہودیوں اور احسائیوں کو پہلے درپیش آ چکے تھے شاید اس کی وجہ انسان کے کردار کا تہرہ پن ہے کیا توہرہ پن اگر جو انسان مضبوط روحانی پروفائل کا مالک ہے اس کے روحانی کنیکشنز بہت مضبوط ہیں لیکن اس کے زمینی اناثر کی ساخت انسان کی جو زمینی اناثر سے بنی ہوئی وجود ہے اس میں مادہ پرست خسلتوں کو جنم دیتی ہے جیسے بقا کا خوف فیر آف سروائیول غلبہ حاصل کرنے کی خواہش دومیننس دولت اور طاقت کو اکٹھا کرنے کا لالج وغیرہ وغیرہ یہ وہ انسانی خسلتیں ہیں جو دولت اور طاقت کو اشرافیائی گروہوں میں اشرافیائی گروہوں کے چند ہاتھوں میں اکٹھا کرنے کی ترغیب دیتی ہے جس سے وہ موقع محل کے مطابق ممکنہ خفیہ یا ظاہری طریقوں سے وسیع اکثریت پر اثر ورسوخ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور اس بڑی اکثریت کے سماجی و مواشی استحصال کے لیے نٹ نئے ہر پہ استعمال کیے جاتے ہیں اشرافیہ کے مفاداتی گروہوں کے اتحاد و الہاق کی وجہ سے اشرافیہ اور محرومیوں کی شکار بہت بڑی اکثریت کے درمیان سماجی و مواشی تقسیم گہری سے گہری تر ہوتی چلی جاتی ہے اسلام کی آمد کے وقت ان علاقوں میں ان علاقوں میں بھی جنہیں آج مشرق وسطہ کہا جاتا ہے ایسے ہی حالات موجود تھے چنانچہ مدینہ میں اسلامی ریاست کے تاریخ عروج اور پھر تیزی سے تنزلی کی وجہات کا پتہ لگانے کے لیے اس وقت کے حالات کا ایک مختصر جائزہ لینے کی ضرورت ہے تو حضیز دوستو پانچ سو انتالیس فائیو ہنڈر تھرٹی نائن قبل مسیح میں فارسی بادشاہ سائرس کے ہاتھوں بابل کی فتح کے بعد سے یعنی بابلی فارسی یونانی اور رومن کے کنٹرول میں رہے چھٹی صدی عیسوی میں چھٹی صدی عیسوی میں کی کیا امپورٹنس ہے اس صدی میں اسلام کا نزول ہوتا ہے چھٹی صدی عیسوی میں ایران اور ایراق پر فارسی کی سہسانی سلطنت حکومت کر رہی تھی ایران اور ایراق میں اس تقسیم کو ذہن میں رکھئے یعنی ایران اور ایراق پر پرشین حکومت کرتی تھی سسانائٹ جب کہ رومیوں کی بازنتینی سلطنت شام لیبنن اردن اسرائیل فلسطین اور ترکی کے بیشتر علاقوں پر حکومت کر رہی تھی دونوں سامراجی طاقتیں سامراجی طاقتیں امپیریل پاورز نہ صرف سیاسی غلبہ کے لیے بلکہ ان علاقوں میں اپنی ثقافتوں اور اقائد کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھی جد و جدل میں مصنوع تھی بازانتینی یا رومنس ہیلین نیزم اور ایسائیت کے علم بردار تھے ہیلین نیزم کیا ہے ٹیڈیشنز انٹرڈوس بائی گریک جبکہ ساسانی اپنے آپ کو قدیم ایرانی روایات اور فارسی مذہب زردوشت کے ہیرو سمجھ دیتے رومی اور فارسی دونوں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے طاقت کو فروغ دینے کے لیے عرب قبائل کو پروکسی کے طور پر استعمال کرتے آ رہے تھے پروکسی کیا ہوتی ہے آگے فرنٹ پہ کھیلنا اور پیچھے وہ استعمال طاقت جس نے اس علاقے میں قبائلی اشرافیہ کو فروغ دیا نتیجے کے طور پر دو عرب قبائلی کنفیڈریشن یا کلائنٹ ریاستے غسانائی اور لخمید بالترتیب رومیوں اور فارسیوں کے زیر اثر ان کے علاقہ مفادات کو فروغ دینے کیلئے قائم ہوئی اسی طرح جزیرہ نمہ عرب کے جنوب میں پہلی جو ہیں وہ شمال اور بغرم میں تھی اب یہ جزیرہ نمہ عرب کے جنوب میں حبشہ جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں حبشہ میں اکسن اور یمن میں ہمار رائٹ دو حریف طاقت ریاست بل ترتیب بزنتینی اور ساسانی سلطنتوں کے زیر اثر قائم تھی اور ان کے زمہ مینڈیٹ کیا تھا اور ان کے زمہ افریقی ریاستوں بیرہ ہند کے تجارتی راستوں اور جزیرہ نمہ عرب کے عرب تاجروں پر نو عبادیاتی حسر و رسوع کو فروغ دینا تھا نو عبادیاتی حکمرانی کے دوران نو عبادیاتی علاقوں پر موسر حکمرانی کے لیے افیکٹیو گورننس کے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے مگر طاقتور اشرافیائی طبقوں اور یروشلم کے مندر کی طرز پر پادریوں کی تجزیم سازی کی گئی تھی وہ دونوں استعماری نظام کے مضبوط ستون اور سامراجی آقاؤں کی جابرانہ حکمرانی کے عمل دار تھے آپریٹرز تھے ان کے بہاق پہ کام کرتے تھے اس سیاسی سیٹ اپ نے ایسی عوامی پولیسیوں کو جنم دیا جس نے طاقت اور دولت کو سیاسی و مذہبی اشرافیہ کے ہاتھوں میں مرکوز کرنے میں مدد کی اس نے آس پاس کے معاشروں میں بڑے پیمانے پر سماجی و اقتصادی عدم مسابات پیدا کر دی تھی اس تحسالی حکمرانی کی دائمیت دائمیت کیا ہے کنٹینیوٹی بقا سسٹینیبیلٹی کو یقینی بنانے کے لیے عوام کی وسیط اکثریت کو غربت و افلاس جہالت اور سماجی و اقتصادی دباؤ کے جال میں مقید کیا ہوا تھا کہیں ہل لے نہ پائیں اس طرح اسلام کی آمد کے موقع پر احساس محرومی اور سماجی و بہاشی عدم توازن اپنے عروج پر تھا تو عزیز دوستو مکہ اور مدینہ جزیرہ نمہ عرب کے مغربی علاقے میں واقعہ حجاز کی خوشک اور پہاڑی سرزمین کا حصہ تھے ایشیا کے جنوب مغربی کونے میں بیس لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر محیط جزیرہ نمہ عرب ایشیا افریقہ اور یورپ سے منسلک تھا یعنی بڑا سٹیٹیجک مقام پہ تھا مگر سٹیٹیجک محل وقوع کے باب جو اس کی سخت ٹوپوگرافی اور آب و ہوا کی وجہ سے اسے زیادہ تر نوع عبادیاتی سامراج نے اسے نظر انداز کیے رکھا تھا سکندر آزم بھی یمن کے قریب سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا مگر وہ اس علاقے میں نہیں آیا تاہم اس سخت محول نے ذریعہ معاش کی تلاش کی غر سے جزیرہ نمہ کے اندر اور باہر نکل و حرکت کو اس سرزمین کے باشندوں کی ایک عام خصوصیت بنا دیا تھا اکثر وہ ٹریولنگ سفر پہ رہتے تھے تجارتی مفادات کے علاوہ شام عراق وغیرہ کا بہتر اور منظم طرز زندگی بھی یہاں کے لوگوں کے لیے سیاحت اور رہائش کے لیے خاصہ کشش کا باعث تھا لوگ وہاں جانا پسند کرتے تھے مزید یہ کہ یہاں کے سلامتی کی مجبوریوں نے لوگوں کو قبیلوں اور گروہوں میں رہنے اور تجارت کے لیے اکثر پروسی ممالک کا سفر کرنے پر مجبور کر رکھا تھا یعنی ایک تو وہ مل کر رہتے تھے اس لیے ٹرائبز بن گئے سفر کرتے تھے تاکہ ان کے روزگار کا کوئی انتظام ہو اس تہائی تنہائی کے باوجود عوام ہمسایہ ممالک کے سماجی و معاشی اور سیاسی حالات سے واقف رہتے تھے چونکہ تجارت کے لیے بھاری سرمایہ کاری اور مضبوط حفاظتی احتمام درکار ہوتا تھا اس لیے یہ بنیادی طور پر متمول یعنی عمیر لوگ ہی کر سکتے تھے اس لیے معاشی اور سیاسی تقسیم کو مزید گہرہ کیے رکھا تھا یعنی غریب امیر کا انتہائی فرق تھا تو عزیز دوستو ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت نے اپنے بنیادی تصورات کے طور پر توحید آخرت اور سماجی مسابات کے ساتھ پیغام الہیہ پہنچایا تھا لیکن صدیوں پر محید سامراجی طاقتوں کے مذہبی اور ثقافتی حملے الوہی کتب و صحائف کی اصل تحریروں کا کھو جانا اور غالب پادریوں ڈومیننٹ پادریوں اور پجاریوں کی طرف سے شامل من گھڑ اور متضاد عقائد جن کا مقصد اپنی سماجی و مذہبی گرفت کو مضبوط کرنا اور حکمران اشرافیہ کے مخصوص مفادات کا تحفظ کرنا تھا سب نے مل کر تینوں ایلیمنٹس نے مل کر اہل ایمان کو یعنی بلیورز کو کرسچنز کو جیوز کو مذہبی ابتری اور افرہ تفری میں مبتلا کر دیا تھا نو عبادیاتی حکمران اور ان کے مقامی سہولتکار الیٹس حکمرانی کے انتہائی وحشیانہ اور جابرانہ ہاتھ کنڈے استعمال کرتے آ رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو کچلا جا سکے ان لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے جو کسی بھی قسم کے انسانی حقوق کے حصول یا کسی بھی مذہبی فکر کے احیاء کی کوشش کرتے جس سے ان کی حق حکمرانی یا سماجی و مذہبی حیثیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا جس کے تحت وہ معاشی ناہمواریوں تقسیم کرو اور حکومت کرو معاشرتی ناانصافیوں خوف دہشت اور انتشار کی حکمرانی جیسی غیر اخلاقیوں غیر انسانی حکمت عملیوں کو تحفظ فرام کرتے تھے تحفظ فرام کرتے تھے ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو انسانیت کے لیے عرب کے لیے نہیں انسانیت کے لیے اپنے آخری رسول کے طور پر مبوس فرمایا تاکہ توہید آخرت اور سماجی مساوات کے تصورات کو بحال کرتے ہوئے ریسٹور کرتے ہوئے دین اسلام کو قائم کیا جا سکے جیسا کہ ابراہیمی مشن نے پہلے ہی انسانیت کو ان تصورات سے اگاہ کیا ہوا تھا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ پیغام الہی بہت جامع کمپریہنسیو سکوپ پروگریسیو یعنی ترقی پسند اور مستقبل کے نکتہ نظر کے ساتھ ابرتی ہوئی انسانی ضروریات کے لیے کامل رد عمل کو یقینی بناتا ہے اپنی روح میں سپیرٹ میں یہ انٹی کلاسک ہے کلاسک کیا ہے جمود سٹیگنیشن ڈیٹرمنیزم اور اسلام کیا ہے انٹی کلاسک گروئنگ گروئنگ یسالوہ من ف السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان اللہ تبارک وطالہ ہر روز یونیورس کی شان میں اضافہ کرتا ہے اور پھر اس کی کورج میں عالم گیریت ہے اس کی ریلیونس is for the whole mankind اس نے ایمان مساوات انصاف نظم اور اتحاد کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پوری بنین و انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک سماجی و اقتصادی اور سیاسی قانونی دھانچہ پیش کیا ہے ایک مکمل دھانچہ پیش کیا ہے اس فریمورک کو جاننے اور اچھی طرح سے عملی جامع پہنانے کے لیے اللہ تعالی نے انسانیت کو روح اور عقل عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر اب آب آپ نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل کر کے خدای حکمت سے نوازا خدای حکمت سے نوازا اللہ تعالی کی وحدانیت پر یقین و ایمان کے علاوہ پیغام الہیہ کے چند اور اہم پہلوموں کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے جن کا ہمارے آج کے موضوع سے تعلق ہے ذرا غور فرمائی نمبر ایک پیغمبرانہ مشن پروفیٹک مشن قرآن کے نزول کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا جس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین میں قرآن کریم میں موجود ہے سکرین پر بناظر فرمائی دو قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کے تسلسل میں نازل ہوا یہ کوئی آئیسولیٹڈ پیغام نہیں ہے it is کنٹینیوٹی of the پریویس ابراہمک میسج چنانچہ ان تمام کتابوں پر ایمان دانا ایک مسلمان پر لاسم قرار دیا گیا ہے قرآن کریم کے حوالہ جات کو ضرور پڑھئے گا نمبر تین اللہ تعالیٰ نے سابقہ مذاہب کے ماننے والوں سے یہ چاہا ہے کہ وہ اسلام کے جھنڈے دلے متحد ہو جائیں جو ابراہیمی مذاہب کا آخری اور حتمی ایڈیشن ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے جیوڈائزم کرسچینیٹی جن کا تعلق ابراہیمی مذاہب کا ہے یہ اسی کی حتمی ایڈیشن ہے فائنیلیٹی آف ڈیٹ میسج ہے اس لیے اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے باہمی حسد نفرت کینا اور عداوت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ہے نمبر چار قرآن پوری انسانیت کو جہالت سے نکال کر علم و حکمت اور ہدایت کی طرف لانے کے لیے نازل کیا گیا تھا تمام کائنات کے لیے تمام انسانیت کے لیے تمام زمانوں کے لیے اس طرح اس کی برقات سے مستفید ہونا پوری انسانیت کا حق ہے کسی ایک خاص طبقے کا حق نہیں ہے پوری انسانیت کا حق ہے پانچ اللہ نے انسان سے اس کی فکری نشو نما انٹلیکٹول گروت اور حکمت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ وہ قرآن میں نازل کردہ حقائق کی سچائی کو سمجھ سکے اور اللہ کو پہتر طور پر پہچان سکے جیسا کہ سورہ الف السلات کی آیت تریپن میں اس کا بیان ہے چھے قرآن کائنات کے اندرونی ضبط انٹرنل کوہین اور اس کے مسلسل فروغ پذیر ہونے یعنی ترقی پذیر کائنات کا انکشاف کرتا ہے جیسے میں نے ابھی سورہ رحمان کی آیت انتیس کا ذکر کیا تھا سورہ رحمان کی آیت پانچ بھی اسی سے متعلق ہے یہ انٹی کلاسک نظریہ ہے یہ انٹی کلاسک نظریہ مادیت اور جبریت کے فکری رجحانات کی نفی کرتا ہے نگیٹ کرتا ہے نہیں مانتا ہے اس طرح قرآن کا یہ پیغام بنی نوے انسان کو ترقی آزادی اور خوشحالی کی امید دیتا ہے اللہ اکبر ساتھ قرآن احکام کے مطابق ایک مسلمان کو اچھی گفتگو اور حسن اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے خاص طور پر کسی غیر مسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے آیات کے حوالہ جات دیئے ہوئے ان کا متعلیہ کیجئے آٹھ اللہ تعالی نے مومنین سے بلیور سے دین اور دنیا میں توازن قائم رکھنے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے بھرپور کوشش کا تقاضہ کیا ہے نو انسانی حقوق کا تحفظ قرآنی تعلیمات کا ترہ امتیاز ہے ہول مارک کے رسول پاک کا الودائی خطبہ انسانی حقوق کا بے مثل چارٹر ہے دس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اندرونی اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے بہت اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اندرونی اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے قرآن پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اور فرقے پیدا کرنے والوں کو سخت عذاب سے خبردار کیا ہے اس کے لیے قرآن کریم کے حوالہ جات سامنے سکرین پر دیئے ہوئے ہیں متعلق فرمائیے ستم ذریفی دیکھئے ہر فرقہ پرست ہر فرقہ پرست کسی فرقے سے اس کا تعلق ہر فرقہ پرست آپ نے آپ کو راست بات سمجھتا ہے اپ رائٹ سمجھتا ہے اس عجیب و غریب غلطی کی طرف سورہ الروم کی آیت نمبر بتیس میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے سنیے اور غور فرمائیے سمجھتا ہے اور اور فرقے بن گئے ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے جو بچپن میں کان میں ڈال دیا اس سے دائیں بائیں کوئی ٹھیک نہیں ہے یہ تاریخ کے حوالے سے مسلم معاشرے کا اصل علمیہ ہے تو عزیز دوستو مکہ سے مدینہ حجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت عالی مساوات سماجی انصاف امن اور انسانیت کی بڑائی کے اصولوں پر رکھی گئے ریاست مدینہ نے اسلام کے مخالفوں کی طرف سے مسلط کردہ جنگوں میں بڑی کامیابی سے اپنا دفاع کیا اور بلاخر دسمبر چھے سو انتیس میں مکہ فتح کر لیا سات آٹھ سالوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج چھے سو بتیس اسوی میں ادا کیا اور تاریخی الویدائی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے مستقبل کی اسلامی ریاست کی رہنمائی کے لیے طریقی طریقہ حکمرانی انسانی حقوق لائی خطبہ فرمائی مدینہ مدینہ مشرق لے گئے سیپلچر مدینہ سکتے ہیں اس خوف کی وجہ سے اس در کی وجہ سے اس کے تقدس کو بحال رکھا اس پر ایسائیوں کا حق تسلیم کیا اس طرح یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ اسلام خیر مسلموں کو مذہبی آزادی اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی مکمل زمانت دیتا ہے اور یہ کہ اسلام انسانی کردار کو ترجیح دیتا ہے زمین کے ایک ٹکڑے کو نہیں تو عزیز دوستو آپ طاقت و عظمت مذہبی کاملیت دکھے دل سے بات کر رہا ہو یہاں اس محرلہ پہ پہنچنا میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے اب طاقت و عظمت مذہبی کاملیت اور سماجی و معاشی مسابات کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی مدینہ کی اسلامی ریاست سترہ جون چھے سو چھپن کو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے ہی زوال پذیر ہونے لگی تھی چند ہی سالوں میں مسلمانوں کے انتہائی زوال کی شدت کو بیان کرنے کے لیے میں میں آپ کی توجہ صرف چار دل سوز واقعات کی طرف چاہوں چار دل سوز واقعات کی طرف چاہوں لگی کاش کاش یہ تاریخ اسلام میں نہ ہو سفین میں مسلمانوں کا جانی نقصان بالترتیب دس ہزار اور ستر ہزار سے کہیں زیادہ تھا یہ کم از کم آداد میں پیش کی ان میں ایک بہت بڑی تعداد اس حابہ اکرام کی بھی تھی اور یاد رہے اور یاد رہے یہ دونوں جنگ مسلمانوں ہی کے ماہ بین تھی وہ جنگ رومنز اور پرشنز کے خلاف تھی نقصان تھا چار ہزار اور آٹھ ہزار پانسو اور دو سلطنتیں اس دھرتی سے ختم ہو گئیں اور مسلمان جب واپس میں نڑے تو ان کا نقصان آپ کے سامنے دوئین چوبیس سال کے عرصے میں چھے سو چھپن سے لے کے چھے سو اسی اسوی تک چھے سو اسی میں واقعہ کربلا نمو ہوا تھا چوبیس سال کے عرصے میں لگاتار چار خلفاء کو منصوبہ بندی سے شہید کر دیا گیا سوئم خلافت تو پہلے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی مگر جب مختار سقفی نے اکتوبر چھے سو پچاسی میں کوفہ پر قبضہ کر لیا اور بقہ کے خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے مقرر کردہ گورنر کو ملک بدر کر دیا تو اسلامی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی چہارم دل تھام کر سنیے چہارم خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ ہوسف اللہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ کو کبھی کسی غیر مسلم نے تباہ نہیں کیا جب کہ خود مسلمانوں نے اسے 683 اور 692 اسوی میں دو مرتبہ جلایا اور گرایا زبال کی یہ فوری علامات اور بعد میں ان کا تسلسل بعد میں ان کا تسلسل جو شاید آج بھی قائم ہے جس کو یقین نہ آئے وہ عراق اور ایران کی جنگ کی تاریخ کو دیکھیں تو زبال کی یہ فوری علامات اور بعد میں ان کا تسلسل اسلامی ریاست مدینہ کے متعین کردہ مطلوبہ مقاصد کے حصول میں ناکامی کا باعث پنتر ہے ان کا ایک دیانت دارانہ ذہنیت کے ساتھ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے ان وجوہات کا اور ان علامات کا ایک دیانت دارانہ ذہنیت کے ساتھ اور نیسٹ مینٹیلیٹی کے ساتھ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حقائق پر مپنی ایسی مطبر کریڈیبل وجوہات تلاش کی جا سکیں جو امت مسلمہ کو ایک فکری کافش کے لیے سوچ بچار کے لیے ایک انٹیلیکچول تھوڈ پراسس کے لیے قائل کر سکیں تاکہ معاملات کو صدھار کے لیے سجیدہ اور نیک نیتی پر مپنی کچھ عملی اقدامات لیے جا سکیں اس خاکسار نے اسلامی تاریخ اور قرآنی حوالوں کی مدد سے مسلمانوں کے زوال کے چھے بڑے اسباب کی نشاندہی کی ہے بہت بہت اسباب ہیں میری اقل و دانش کے مطابق جو اہم اسباب ہیں ان کی نشاندہ ہی کی ہے ان میں سے ہر ایک پر انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں گستگو کی جائے گی یہ اسباب ہیں غور فرمائیے یہ چھے اسباب ہیں پہلے نمبر پہ فرقہ وارئیر فرقہ وارئیر سیکٹیرین ازم ڈیوائیڈ اینڈ رول دو عبادات میں کردار سازی کے جذبے کا فقدان تین قرآن ہدایات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے فکری جمود انٹیلیکچول سٹیگنیشن حرصہ ہوا کبھی کوئی ابن سینہ پیدا نہیں ہوا اس پہ بات کریں گے چار غیر شراقتی و غیر جمہوری رویے آج کل بڑی ایک پاپولر اس طرح ہے نون انکلوسیو ایٹیچوٹ اینڈ انسیچوشن پانچ دشمن کی شناخت میں ناکامی ڈائلیممہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے شہادت سے لے کر آج تک ہم اپنے دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکیں چھے اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کرنے میں ناکامی اسلام تو ایک امن اور انسانی حقوق کی تحفظ کا مذہب ہے مگر ہم اس کی صحیح معنوں میں تبلیغ بھی نہیں کر سکے سو عزیز دوستو اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیا گئے ان کی ویڈیوز آئیڈیا فانڈیشن کی ویب سائٹ اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہے پچھلی ویڈیوز اور تحریری کا پیام بھی فانڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر نمبر ایک سو چھبیس ہے براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمال لیں آئیڈیا ون بی آر ٹونٹی فور ویب سائٹ کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فانڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کی شرکت کا شکریہ اللہ حافظ